اس پر ہم بات کرتے ہیں کوویڈ نائنٹین ویکسین کے بارے میں جو ڈابلو ایچو ہے انہوں نے کچھ پوائنٹس دیئے ہیں جو ویکسین کے بعد ہو سکتے ہیں پہلی بات جو کوویڈ نائنٹین ہے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے بچائے یہ بہت خطرنک وائرس ہے اور انسان کے اندر جب یہ داخل ہوتا ہے یہ تباہی مچا دیتا ہے انسان پوری طرح سے بے بس ہو جاتا ہے کمزوری اتنی آتی ہے کہ جس کو یہ ہو جائے وہ چال بھی نہیں سکتا کچھ وائرس جو اندر داخل ہوتے ہیں وہ یہ تو زیادہ تاقتور ہوتے ہیں یا کمزور ہوتے ہیں کچھ لوگوں پر یہ کم اثر کرتے ہیں اور کچھ پر اتنا اثر کرتے ہیں کہ وہ پھر موت ہی چاہتے ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ جو یہ وائرس ہے اسے بچنے کے لیے ہر ایک کو کچھ کرنی چاہیے ماسک لگا کے رکھے ہاتھ کھانے سے پہلے موں آنکھ ناکھ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دولے سابن سے دولے کسی بھی اور چیز سے دولے جسے وائرس ختم ہو اب آتے ہیں ہم جو WHO ہے World Health Organization ہے ان لوگوں نے کچھ پوائنٹز دیئے ہیں جو ہو سکتے ہیں کہ ہو جائے ویکسین کے بعد میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ان کو کچھ نہیں ہوا اور یہاں پر WHO ہے انہوں نے کچھ پوائنٹز دیئے ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کہ ہو جائے ویکسین کے بعد اور گبرانا نہیں ہے یہ لاست نہیں رہتا یہ کم سمیں کے لیے رہتا ہے جو عام جو ہے جو اس کے سائد افیکٹ ہے کوویڈ نائنٹین ویکسین کے وہ یوں ہے ٹائرڈنیس اینڈ ہیڈیچ سردرد ویکسین کے بعد تھوڑا سردرد ہو سکتا ہے ایک تھکاوٹسی انسان محسوس کرے گا دوسرا پوائنٹ فیور ہے فیور بھی چڑھ سکتا ہے کچھ دیر کے لیے کچھ خط تک اور چلز تھن بھی لگ سکتی ہے پین اور سویلنگ ایر دا انجیکشن سائٹ جہاں پر ہمیں انجیکشن لگاتے ہیں وہاں پر پین یا سویلنگ ہو سکتی ہے بہت سے کیسز میں دیکھ گیا ہے جنہوں نے ویکسین لگائی ہے اگر ایسا بھی کچھ ہوا ہے تو کچھ سمیے کے لیے شورٹ ٹائم کے لیے رہتا ہے تو کچھ کیسز میں تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے مگر موسٹ اپ ڈی کیسز یہ شورٹ ٹائم کے لیے رہتا ہے ٹائرڈنیس، ہیڈ ایج، فیور، چلز، پین اور سویلنگ ایر دا انجیکشن سائٹ پہلال ویکسین ہر ایک کو کرنی چاہیے یہ ایکسٹر بوسٹ دیتا ہے باڈی کو اس وائرس سے خلاف لڑنے کے لیے فرنائیہ وائرس بہت خطرناک ہے آپ احتیاط کیجئے بیرڈ میں مت رہیے کوشش کیجئے آپ کو الگ رکھنے کی کھانا پینے سب گھر سے ہی کیجئے کوشش کیجئے کہ باہر کچھ نہ کھایا جائے یہ سب چیزیں جو ہے اگر ہم کرے تو ہم ویکسین سے ہم کرونا والے سے بہت حد تک بچ سکتے ہیں